یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزوں سے متعلق ایک اور سوال کہ حالت روزے میں اگر کھٹی ڈکار آئے تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ بھئی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو سہری کا وقت ختم کر خونے کے چند منٹ کے بعد کھٹی ڈکار آ جاتی ہے جس کی وجہ سے حلق میں پانی محسوس ہوتا ہے اور وہ حلق سے واپس چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں تھی کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق تک آ جائے اور واپس بھی لوٹ جائے جیسا کہ روزے کی حالت میں مو بھر کے اگر کوئی قیع ہو جائے کسی کو تو وہ خود سے قیع آئی ہوئے اور بعض قیع اگر واپس بھی لوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹھوٹے گا تو فتاوہ رزویہ بہار شریعت رد المحتار وغیرہ میں اس کو یوں ہی بیان کیا گیا کہ اب دیکھیں جی کھٹی ڈکاریں وغیرہ جو آتی ہیں نا آپ کو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایسیڈ ری فلکس ہوتا ہے اس کو اگر آپ میڈیکلی کہیں گے تو ایسیڈ ری فلکس ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں ایسیڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ واپس الٹا آتا ہے آپ کے مو کی اور اسی کو پھر ایسیڈیٹی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو تو کوشش کرنا چاہیے کہ جب آپ سہری کریں یا افتاری کھائیں جلدی کھانے سے آپ کے پیٹ کو اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ صحیح طریقے سے چونکہ چباتے نہیں اور اس کو اندر نگل لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے وہ پروپر گرائنڈ بغیر ہوئے آپ کے سسٹم میں آتی ہے تو آپ کے سسٹم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو جب زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو ہوتا کہ آپ کے پیٹ میں ہوتے ہیں ایسیڈز جو ہیلپ کرتے ہیں ڈائجسٹ کرنے میں اب جب اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو وہ کیا کرے گا زیادہ ایسیڈ پروڈیوس کرے گا اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ ایسیڈک ہو جائے گا اور جب وہ زیادہ ایسیڈ پروڈیوس ہو جائے گا آپ کے پیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ واپس پلٹ کر بھی آئے گا یہ سی کو بدحضبی ہو جاتی ہے نہ انسان کو ایسیڈٹی ہو جاتی ہے عجیب و غریب سے یہ جو ہم کمپلینز کرتے ہیں اس کے بیچے ہماری ڈائیٹ ہوتی ہے کبھی بہت ہی گریسی اویلی قسم کی ڈائیٹ ہم استعمال کرتے ہیں بہت فیٹس ہم لیتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ان کو پراپرلی گرائن نہیں کرتے پراپرلی ہم چون نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم کو پراپرلم ہو جاتی ہے اس لیے کھانا آرام سے تسلی سے کھانا چاہیے جلدی جلدی ہپڑا دھپڑا نہیں کھانا چاہیے اسی طرح آپ جب لیکوٹس لیتے ہیں چاہے وہ آپ کی چائے ہو چاہے وہ آپ کا پانی ہو وہ بھی آپ چھوٹے چھوٹے سپ لے کے لیں جلدی جلدی آپ گلپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے سسٹم پر ایفیکٹ پڑتا ہے سپیشلی پانی وغیرہ بہت زیادہ پریشر سے آپ کے اندر سسٹم میں جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے کڈنیز وغیرہ کے لیے صحیح نہیں ہوتا دوسری ایک اور بات کہ جو کیفینیٹ کیفینیٹی ڈرنکس ہوتے ہیں جیسا چائے ہو گئی یا کافی ہو گئی یہ خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتے ہیں جب آپ کے پیٹ خالی ہوتا ہے تو آلریڈی آپ کے پیٹ میں ایسیڈ پروڈیوس ہوتے ہیں جو آپ کا بھوک لگتی ہے جو پیٹ میں آپ کو عجیب سے مروڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے پیٹ میں ایسیڈ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر اگر آپ اور ایسیڈ لے لیں گے ایسیڈ پہ ایسیڈ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایسیڈ بڑھ جائے گا پیٹ میں پھر اس قسم کے مسئلے ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ اپنے کھانے پینے کا خود خیال رکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں